تو نمسکر دوستوں ایک بار پھر سے سواگتہ اپکار جرہشیٹیو یوٹیوب چینل میں دوستوں بھارت کے ترنگے کے لیے کئی مہان لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے اس ترنگے کے لیے نہ جانے بھارت کے کتنے لوگ سہید ہوئے ہیں لیکن کیا آپ ترنگے کے اتیاز کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسے کس نے کب اور کیسے بنایا اور سب سے اپرونٹ چیز جو اس ترنگے میں اسوک چکر ہوتا ہے وہ کس نے کیسے اور کب لگایا تو اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم بہوزن سماج اور بہوزن اتحاس سے ریلیٹیڈ ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں دوستوں بھارت کو آزاد ہوئے لگ بک چھینٹر سال ہو چکے ہیں اور اب آنے والی پندرہ اگست کو چھینٹرہ سوٹنترتہ دیوس منایا جائے گا جب ہم سوٹنترتہ دیوس مناتے ہیں تو اس ترنگے کا سممان کرتے ہیں تو آئیے تھوڑا جان لیتے ہیں اس ترنگے کے اتحاس کے بارے میں دوستوں اس ترنگے کو چھے بار بدلا جا چکا ہے بھارت کا پہلا ترنگا انیس سو چھے میں اسٹیتم میں آیا تھا جو کی اس ترنگے کو سات اگست انیس سو چھے میں پارسی باغانچو کلکتہ میں فہرائیا گیا تھا حالانکہ بھارت کا پہلا ترنگا اتنا زیادہ اسٹیتم میں نہیں رہا اور انیس سو سات میں اس ترنگے کو بدل کر بھارت کا ایک نیا ترنگا تیار کیا گیا جو کی اس ترنگے کو میڈم کا ماں اور اس کے کچھ کرانتی کاری ساتھیوں نے مل کر بنایا تھا اور بعد میں انیس سو سترے میں اس ترنگے کو ہٹا کر پھر سے ایک نیا ترنگا تیار کیا گیا اور بعد میں 1921 میں بھارت کو چوتھا نیا تیرنگا ملا یہ تیرنگا اکھیل بھارتی کونگریس کامیٹی کے سوشن کے دوران اندرپردیس کے ایک ویتی نے مہاتمہ گانڈی کو دیا تھا حالانکہ اس تیرنگے میں مہاتمہ گانڈی نے کچھ سنسودن بھی کروایا اور بعد میں ایک بار پھر سے اس تیرنگے کو پانچویں بار بجلا گیا اس جھنڈے کو انڈیا نیشنل کونگریس نے ادھارک طور پر اپنایا تھا اس جھنڈے میں کیسریہ سفید اور ہرے رنگ کی بٹی تھی اور اس کے بیچوں بیچ ایک چرکے کا آکار دیا گیا 1931 میں بنا جھنڈا آج کے ورطمان کی بھارتی تیرنگے سے کافی ملتا جھلتا ہے حالانکہ 1947 میں اس میں تھوڑا سنسودن کرتے ہوئے ڈکٹر امبیٹکر نے اس کے بیچوں بیچ چرکے کو ہٹا کر اسوک چکر کو لگوایا جو کی ایک بہت مہان کام تھا تو چلی جانتے ہیں باوہ صاحب نے کس پرکار بھارت کے تیرنگے میں اسوک چکر کو لگوایا باوہ صاحب ڈکٹر امبیٹکر کی موجودگی میں ایک بار سمیدھان سبھاکے سامنے راشتے جھنڈے کا پرشن اپستیت ہویا سبھی سدہشوں نے کئی پرکار کے ویچار اس جھنڈے پر رکھے ہندووں نے گیر وی رنگ کو جھنڈے میں ستھان دینے کو کہا تو کچھ لوگوں نے سدرشن چکر پر اپنی دلیلیں پیس کی اور کانگریس نے چرکے کو مہتو دیا لیکن باوہ صاحب نے کانگریس کے تینوں رنگوں کو جیوں کا دیوں ہی اپنانے پر جور دیتے ہوئے کہا کہ اس ترنگے کے بیچو بیچ اسوک چکر کو ستھان ملنا چاہیے کیونکہ مہاراضہ اسوک مہان کی عمر کیرتی اس راج چنہ کے کارن جیویت ہے اسے راج چنہ دھرم نرپیکستان اور سہن سلطہ کا پرتیق کہا جاتا ہے اگر سوطنطر بھارت کو اپنی آزادی کی رکشہ کرنی ہے تو یہ ہے جروری ہے کہ ایسے چنہ کو اپنائیں اور ایسی کئی مہان باتیں ہیں اس اسوک چکر کے بارے میں اس لئے ڈوکٹر امبیٹکر نے اس ترنگے کے بیچوں بیچ اسوک چکر کو ستھان دیا یہ سچاؤ ڈوکٹر امبیٹکر کا ایک مہان سچاؤ تھا اسے اپنا لینے کے کارن آز بہت دیسوں میں بھارت کا نام ایک بار پھر سے آدھر کے ساتھ لیا جاتا ہے خود دھائی